اسرائیلی وزیر خارجہ پہلی بار بحرین کی سرزمین پر اسرائیلی وزیر خارجہ جمارات کے روز تاریخ سال دورے پر بحرین کے دال حکومت منامہ پہنچے دورہ بحرین کے دوران اسرائیلی وزیر خارجہ منامہ میں اسرائیل کے سفارت خانے کا افتتاح کریں گے یاد رہے کہ بحرین اور اسرائیل کے درمیان غزشتہ سال سفارتی تعلقات کے قیام کے بعد یہ کسی اسرائیلی وفاقی وزیر کا پہلا دورہ بحرین ہے بحرین میں اندھم کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ پیٹرول پچیس پیسے جبکہ ڈیزل تیس پیسے مہنگا انڈین آئل کورپریشن کے مطابق دار حکومت دلی میں پیٹرول ایک سو ایک اشاریہ چھے چار روپے فی لیٹر اور ڈیزل نواسی اشاریہ آرسا روپے فی لیٹر مہنگا ہو گیا بین الاقوامی مارکٹ میں خامتیل کی تین سال کی بلند ترین سطح پر پہنچنے کے باوجود غریلو سطح پر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ جاری ہے ادھمی افسران اور لوگوں کو سویل سیکریٹریٹ سرین اگر اور جمعوں میں داخلے کی اجازت ہوگی جنہوں نے ماسک پہنی ہو اور ویکسین کیا ہو حکومت نے جاری کیا حکم نامہ سرکاری حکم نامے کے مطابق انچاری سیکریٹری سیول سیکریٹریٹ سرین اگر اور جمعوں کو ہدایت دی گئی کہ وہ صرف ان بار میمران آفسران اور مقامی لوگوں کو داخلے کی اجازت دیں جن کے پاس ویکسینیشن پروف اور جو مناسب طریقے سے ماسک پہنے ہوئے ہوں زلہ راجوری کے تھانا منڈی میں 32 طالبی علموں کی کرونا پوزیٹیو ریپورٹ اور آر ٹی پی سی آر پر نیگیٹیو ریپورٹ سامنے آنے کے بعد ڈاکٹر موطل تھانا منڈی کے ایک پرائیویٹ سکول میں ڈینٹل سرجن کی نگرانی میں 32 طالبی علموں میں کوویڈ نائنٹین مضبط پایا گیا اور ایسو پیس کے مطابق انہیں کوویڈ کیئر سینٹر پلان گرد میں آئیسولیشن میں رکھا گیا تہام آٹی پی سی آر ریپورٹ میں سبی طالبہ نیگیٹیو پائے گئی جس کے بعد حکام نے مذکرہ ڈاکٹر کو موطل کرنے کا حکم دیا زلہ کفارہ کے لولاب علاقے میں سکول وین کو پیش آیا حادثہ حادثے میں کم سے کم تین طالبہ زخمی سیوان لولاب میں جمعیرات کی دوپہ آمی گرگل سکول کوسان کی ایک وین اس وقت حادثے کا شکار بنی جب گاڑی ڈرائیور کے کابو سے باہر ہو کر بجلی کے کھمبے سے ٹکرا گئی جس کے نتیجے میں سید امیر، سید زیہ اور عزمہ جان نامی تین طالب علم زخمی ہوئی جنہیں بعد میں حفظتال منتاقل کیا گیا تاہم حادثے کے بارے میں مزید تفصیلات کا انتظار ہے سڑکیں اتنے دنوں تک بند کیسے رہ سکتی ہیں کسان تحریک پر سپریم کورٹ کا حکومت سے سوال سپریم کورٹ نے کسان تحریک کے دوران بند کی گئی سڑکوں کو کھولنے کے تعلق سے ایک ارضی پر سمات کرتے ہوئے کہا کہ مسئلہ کا حل، عدالت، اہدجاج یا پھر پارلیمانی مباحثوں کے ذریعے ہو سکتا ہے لیکن اتنے دنوں تک سڑکیں مزدود رہنے کا کیا جواز ہے سپریم کورٹ نے کہا کہ سڑکوں کے بند ہونے سے پیدا ہونے والا مسئلہ مستقل نہیں ہو سکتا اور اس کو حل کیا جانا چاہیے اس معاملے پر اگلی سمات اہندہ پیر کے روز ہوگی ناظرین مزید خبروں، تذیروں اور تبصیروں کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.kashmirnews.com یا فالو کریں ہمیں فیس بک، ٹویٹر، یوٹیوب اور انسکرائیم پر موسیقی